دو روئیے ہیں انسان اگر نافرمانی کا روئیہ اپنا لے تو یہ ناکام ہوگا لیکن اگر یہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دے اور فرما برداری کا راستہ اپنا لے تو یہ زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا من یتع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیمہ من یعس اللہ ورسولہ فقد ذلد والا لم مبینہ لیکن جس نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو وہ بڑی گمرہی سے دو چار ہو جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلح علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع مشرک کون ہے دیکھیں شرک کی ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ شرک ظلم عظیم ہے انہ شرک لظلم العظیم اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی ہے لا تشرک باللہ انہ شرک لظلم العظیم کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اور شرک بہت بڑا ظلم ہے ہم میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں مختلف طبقے شرک کی اپنی اپنی توجیحات کر رہے ہیں اپنی اپنی معنی بیان کر رہے ہیں لیکن میں اللہ تعالی کی عطا سے آپ کے سامنے ایک صورتحال لکھوں گا ایک معنی اللہ کی خاص سطح سے اور اس کی توفیق سے دیکھیں اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہمارے لئے کائنات بنائی ہے ہمیں دنیا کے لئے اللہ تعالی نے نہیں بنائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ہمیں کہا ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للاخرہ کہ اللہ تعالی نے دنیا کو تمہارے لئے بنایا ہے لیکن تمہیں اللہ تعالی نے آخرت یعنی اپنے لئے بنایا ہے کیونکہ آخرت میں اللہ ہی ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القحار تو بہرحال اصل میں معاملہ جو ہے وہ روح کا ہے یہ جسم تو ایک مکان ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اور زندگی ایک امتحان ہے دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے اس میں ٹیسٹ ہے اللہ تعالی نے سور ملک میں فرمایا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ اللہ تعالی نے زندگی پیدا کی ہے خلق الموت اور زندگی کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اور مقصد امتحان ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے اچھا عمل کیا ہے برا عمل کیا ہے تو بنیادی طور پہ یعنی جس چیز سے ہم آگا نہیں ہیں اور ہماری توجہ نہیں جاتی ہم نے محدود کر دیا ہے اچھے عمل کو اور برے عمل کو تو یہ مطلب خطائیں ہیں بارال میں اللہ تعالی کی توفیق سے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے انسان کو بنایا ہے آخرت کے لیے یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے اور کامیابی کی جگہ جو ہے وہ جنت ہے جنت کیا ہے اللہ کی ملاقات اللہ کا دیدار اور اللہ کا تقرب یہ جنت ہے یعنی اگر ساری اکھٹی کر دیں ساری نعمتوں کو اکھٹا کر دیں تو سب سے بڑی نعمت سب سے عالی نعمت یہی ہے باقی تو کانا پینا ہے وہ تو تکا رہتا ہے لیکن ہے یہ نعمت یہ ہے اب میں مضمون کو زیادہ طویل نہیں کرتا میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان کو آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اللہ تعالی نے اس کا ایک طریقے کار مقرر کر دیا ہے یعنی اللہ تعالی نے ہمیں دنیا کے امتحان میں ڈالا ہے تو اللہ تعالی نے اس امتحان یہ امتحان کیا ہے اور اس کی کامیابی قسم ہے یہ ایک بات جو ہے ذرا نوٹ کر لیں اچھا اب اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بجوایا اور ہمیں وہ امانت سوک دی جو آسمان اور زمین اور پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا وہ بار امانت یعنی وہ امانت کیا ہے وہ اختیار ہے دیکھیں کائنات کی ہر چیز جو ہے مجبور ماز ہے اللہ کی بندگی اللہ کی اطاعت پر مجبور ہے کسی مخلوق میں حکم سے سرطابی کی مجال نہیں ہے ہر مخلوقات چاہے وہ سورج سورج ہو چاند ہو یا جو بھی اور یہاں تک کہ ایک چونٹی ایک مچھر وہ سب مجبور ہیں اپنی کام کرنے کے لیے اور اللہ کی اطاعت جو بھی اللہ تعالی نے وَآتَكُلَّ شَيْنْ هُدَاهَا اللہ تعالی نے ہر چیز کو اس کی ہدایت دے دی ہے تو اچھا اب انسان کو اختیار دیا ہے تھوڑی سی اگر آپ کی توجہ ہو تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے طرف متوجہ ہوں اللہ تعالی نے انسان کو اپنے مقصد پیدائش جو آخرت کی کامیابی ہے اس پر مجبور نہیں کیا ہے بلکہ اس کو آزادی دے دی ہے جہاں اس کو آزادی دی ہے وہاں اس کو راستہ بھی بتایا ہے یعنی کامیابی کا راستہ بھی بتایا ہے جہاں زندگی ایک انتہان ہے وہاں اس کے جوابات بھی بتا دی ہے یہ نہایت آسان انتہان ہے جس کے سوال جس کے سوالوں کے جواب لکھ کر دے دیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے قرآن میں کیونکہ قرآن تو انسان کو سیدھا راستہ بتاتا ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے جس پر چل کر انسان اپنی کامیابی کی میراج تک پہنچ سکتا ہے اچھا اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے دین کیا ہے دین اطاعت ہے نافرمانی فسک ہے فرمابرداری یا نافرمانی دو روئیے ہیں انسان اگر نافرمانی کا روئیہ اپنا لے تو یہ ناکام ہوگا لیکن اگر یہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دے اور فرمابرداری کا راستہ اپنا لے تو یہ زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا من یتع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیمہ من یعس اللہ ورسولہ فقد دولد والا علم مبینہ لیکن جس نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو وہ بڑی گمرہی سے دو چار ہو جائے گا دیکھیں دو چیزیں ہیں دنیا ایک امتحان ہے اس میں کوئی کامیاب ہوگا کوئی ناکام ہوگا امتحان میں تو یہی ہوتا ہے نا تو امتحان میں جب آپ کو ڈالا گیا ہے تو یا تو آپ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے اور یا ناکام ہوں گے کامیاب آپ تب ہوں گے جب آپ امتحان دیں گے جب آپ امتحان میں بیٹھنے کے لیے تیاری نہیں ہے اور دنیا کی زندگی کو امتحان نہیں سمجھتے بلکہ یہ آرام اور راسائش کی جگہ سمجھ لیں اور دنیا کو مدعہ بنا لیں آخرت کے فائدے کو بھول کر آپ زندگی گزاریں تو آپ کا تو پھر بیڑا غرق ہو جائے گا تو مختصر میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ فرما برداری یہ ایک رویہ ہے نافرمانی یہ دوسرا رویہ ہے اچھا اب اس میں فرما برداری کی ضرورت آج کا مسلمان محسوس نہیں کر رہا وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے کیوں کہ اس کی منزل اس نے منزل دنیا کو بنا لیا ہے اس نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے یہ دنیا کی طرف متوجہ ہو گیا ہے اور اب اسے دین کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی کہ دین ہے کیا یا دین بھی کوئی چیز ہے یا اللہ کا حکم بھی کوئی چیز ہے آج کا مسلمان اللہ کے حکم کی اطاعت کی ضرورت سے یعنی ضرورت محسوس ہی نہیں کر رہا کہ میں نے اطاعت کرنی ہے اللہ کی کیونکہ کامیابی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اطاعت اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت سے مشروط کر دیا ہے آخرت کی کامیابی کو جیسا کہ میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی من يتع اللہ ورسولہو فقد فاضا فوزا نظیمہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مولا یا صلی وسلیم دائما آبادا على حبيبك خیر الخلق كله محبا